اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آیوب کانسیٹس آج ہمارا چوتھا لیکچر اسلامی کی سٹیڈیز پہ جس میں ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت جس کو ڈاکٹرین آف سیل آف پرافیٹ ہڈ بھی کہتے ہیں یا بیلیف ان فائنلٹی آف پرافیٹ ہڈ بھی کہتے ہیں اس کے دو پارٹس ہوں گے انشاءاللہ ازواجل تو اس ٹاپک کے لئے جو سورسز میں نے یوز کیے ہیں وہ پہلا سورس یہ ہے کہ اسلام کی سٹیڈی بے حافظ کریم داد اور دوسرا کتاب ہے تائر القادری کا عقیدہ ختم نبوت فائنلٹی آف پرافیٹ ہڈ ابوالعالہ مودودی لسٹ آف فالس کلیم پرافیٹ ہڈ بھی کہتے ہیں ختم نبوت یہ بھی ایک ٹیم کا آرٹیکر لکھا ہے گوگل پہ پڑھائے اسلامی کی ایجوکیشن کے نام سے یہ پاسٹ پیپر ہیں کچھ جو پیریویس پی سی ایس دوہزار تیرہ اور پندرہ میں ختم نبوت پہ جو سوال آ چکے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اند 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 ڈ ڈسکس کریں گے فرسٹ سوال یہ ہے کہ کمپریہنسیو نوڈ لکھیں عقیدہ ختم نبوت پہ اور دوسرا بھی یہی سوال ہے لیکن اس میں ایک ایڈیشن ہے کہ توحید کو بھی ڈسکس کریں اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزق آخری نبی اس پہ بھی ڈسکس کریں تو اب بات دیں اپنے ٹاپک کی طرف آؤٹلائنس اس میں جو میں نے بتا دو پارٹس ہوں گے اس لیکچر کے فرسٹ پارٹ میں ہم پڑھیں گے فائنلٹی آف پرافیٹڈ کا انٹرڈکشن کانسپٹ میننگ پڑھیں گے اور فائنلٹی آف پرافیٹڈ ان دلائٹ آف قرآن ان دلائٹ آف حدیث یہ یہاں تک ہمارا جو فرسٹ پارٹ ہوگا انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں ہم پھر کریکٹرسٹک آف فائنلٹی آف پرافیٹڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آتے ہیں انٹرڈکشن آف فائنلٹی آف پرافیٹڈ عقیدہ ختم نبوت کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں ان پوائنٹس کے علاوہ پہلے کچھ جنرل چیزیں میں آپ کو بتاؤں اس کے لئے میں کتاب ریفر کروں گا یہ حافظ عرشاد اقبال چدر یہ سراج سیریز والوں کے کتاب ہے ان سے میں کچھ چیزیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیر ہو جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی امپارٹنس کیا ہے ہمارے ایمان میں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حافظ عرشاد اقبال لکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اہم ترین عقیدہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تاجدار کائنات فخر موجدات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا آگے لکھتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا کیا مقصد نہ ذلی نبی یعنی نبوت کا سایہ نہ بروزی نبی یعنی کہ کوئی کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے ہیں اور کسی دوسرے کا ظہور ہو گیا ہے نہ ہی گیر شریع یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور شریعت بھی وہی ہے ہاں میں نبی ہوں اور شریعت کے بغیر ہوں اس کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی شخص اس عقیدے پر کامل ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا پاکستان کی پارلیامنٹ یعنی مجلس شورا میں سات ستمبر نائنٹین ایٹی فور کو اس مسئلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا گیا تو یہ چیزیں تھیں جو جنرل میں نے آپ کو کامسپٹ دیا ایمپورٹنس بتائی اب باتیں ان پوائنٹس کی طرف پہلی پوائنٹ میں نے لکھیے ختم نبوت ریفرس ٹو مسلم بلیف ان فائنل ٹی آف یعنی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کا انٹروڈکشن کیا ہے پہلی پوائنٹ میں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری نبی صرف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اسلام کا سینٹرل عقیدہ ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے دوسری پوائنٹ کی آیت تیسری کہ شہادہ کلمہ شہادہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ بھی آپ کا تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ محمد آخری نبی ہے یعنی کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ بھی ہو کہ محمد آخری نبی ہے چھٹی پوائنٹ میں کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ڈیوائن ڈکری ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان والوں کا سالڈ بلیف ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تیسری ساتھویں پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کا یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اسینشل ہے کہ اگر آپ کو سلائیٹیسٹ ڈاؤٹ بھی ہو گیا محمد آخری نبی ہیں اس میں اگر آپ کو سلائیٹیسٹ ڈاؤٹ بھی ہو گیا تو یو ویل بی نو مور مسلم اسی انٹرو میں آگے چلتے ہیں کہ قرآن پاک میں سینکن آیت کریمہ ہیں جو وضح طور سریح طور بتاتی ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی اقوال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکن آحادیث ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ ایک جب سے ایڈوینٹ آف اسلام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی آج تک امت محمدی کا اجمع ہے یہ عقیدہ کہا ہے پوری امت کا اجمع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کا انٹرو ڈرکشن جو اسٹرانگ ہونا چاہیے اس کے لئے کیا ہوتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہے کوئی آیت اگر آپ کو یاد ہے تو وہ لکھ لیں احادیث کو یاد ہیں وہ لکھ لیں یا کسی کا قول لکھ لیں تو میں نے ایک آیت کریمہ لکھی ہے صورت احضاب کی آیت نمبر چالیسویں اس کا معنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باب نہیں ولیکن رسول اللہ بلکہ وہ نبی رسول ہیں وخاط من نبیین اور آخری نبی ہیں وکان اللہ بے کل شین الیمان اس آیت کا یہی ترجمہ ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میں نبوت کے محلات کی آخری اینٹ ہوں یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا تو یہاں تک انٹرو انٹروڈکشن آف فائنلٹی آف پراف ہے جو کمپلیٹ ہوا اب دیکھتے ہیں میننگ انڈ کونسیپٹ ختم نبوت اس کی لٹرلی میننگ دیکھتے ہیں لگوی ختم جو لبزہ ہے قرآن کریمے وخاتمن نبیین ولاکر رسول اللہ وخاتمن نبیین اب اس خاتم کو دیکھتے ہیں اس کی معنی کیا ہے ختم means to attempt a seal یعنی کس چیز پہ مہر لگا دینا اس کو ختم کہتے ہیں اس کی دوسری معنی کیا ہے to to enclose کسی چیز کو بند کر لینا to lead to the end کسی چیز کو end کی طرف لے جانا اسی ختم کی یہ بھی معنی ہو سکتی ہے to conclude an assignment کسی کام کو conclude کر لینا اس کی پورے سب الفاظ کی کیا معنی ہے ایک یہ ختم اب دیکھتے ہیں خاتم الانبیاء اس کی کیا معنی ہے خاتم الانبیاء کی کیا معنی ہے کہ assignment یعنی جو سلسلہ آ رہا تھا حضرت سیدن آدم علیہ السلام سے لے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک end ہوا اس کو کیا کہتے ہیں خاتم الانبیاء پروسس جو تھا نبوت کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں خاتم الانبیاء اب دیکھتے ہیں کونسپٹ بروڈ ویو میں دیکھتے ہیں کونسپٹ کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا تو اس کا کونسپٹ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet یہ جو روٹین تھی of appointment of prophets and messengers by اللہ almighty یہ سلسلہ ختم ہو گیا finished ہو گیا ended ہو گیا stop ہو گیا اور sealed ہو گیا آ کر حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ اس کو یہ پورا ایک concept ہے ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا اب دیکھتے ہیں final tea of prophet hood عقیدہ ختم نبوت یا final tea of prophet of محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے in the light of قرآن قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیکلر کیا ہے آخری نبی تو قرآن پاک کی آیت ہے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یا ایوہ ناس اے انسانو انی رسول اللہ الیکم جمیعہ میں آپ سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں اسی طرح دوسری آیت ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی مردوں کا باب نہیں بلکہ وہ رسول اور آخری نبی ہیں یہ قرآن پاک دو آیت میں سے میں نے یہ اخذ کیا ہے بلکہ وہ آیت بھی کوٹ کی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تیسری آیت کریمہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پہلے جو امبیاء کرام آتے تھے ان میں سے کسی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ نبی سب کے لئے نبی بن کے آئے گا بلکہ یہ صرف خصوصیت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ جس طرح میں رب العالمین ہوں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رب العالمین ہے اب دیکھتے ہیں فائنلٹی آف پرافیٹ ہود آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دی لائٹ آف حدیث حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نے کیا فرمایا کہ وہ آخری نبی ہیں سیکڑوں احادیث مبارکہ ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ محمد صلی اللہ آخری نبی ہیں ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں امبیاء کرامے سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سعید بن ابی وقاس نیریٹ کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی آپ کا درجہ آپ کا اسٹیٹس آپ کا ریلیشن میرے ساتھ وہی ہے جو رشتہ حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے یہ واضح کر دیا یعنی اے علی آپ کا درجہ تو وہی ہے جو حضرت حارون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا کہ وہ اس کا بھائی تھا لیکن حضرت حارون نبی تھا اور اے علی آپ نبی نہیں ہیں تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ محمد کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا اسی کوئی کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ سلام اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں حضرت ابو امارا رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا دوجہان صلی اللہ سلام نے رشاد فرمایا میں امبیاء میں آخری نبی ہوں اور آپ آخری امت ہو دوسری حدیث میں حضرت نے فرمایا میں امبیاء آخری نبی ہوں میں امبیاء کی مہر ہوں یعنی ابوت کی مہر ہوں اور آپ امت کی مہر ہو اس کا مقصد کیا کہ حضور پاک صلی اللہ نے یہ دیکیلر کیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اسی طرح آپ آخری امت ہو اور آپ کے بعد اور کوئی امت نہیں آسکتی کیونکہ نبوت کوئی نبی نہیں آسکتا تو کوئی اور نئی امت بھی نہیں آسکتی تو یہ آج کا پارٹ اس لیکچر کا ویڈیو کا یہاں اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس پارٹ میں عقیدہ ختم نبوت کا نیکس پارٹ ہوگا اس میں ہم بیان کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹک کیا ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی فیکٹر ہیں جو واضح طور بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت اور پاکستان جو اس میں یہ چیزیں انکارپوریٹ کی گئی تھی وہ کیا کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہم سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی ڈسکس کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کو جو چیلنجز آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ سم سے لے کر آج تک مطلب کہ جن جن لوگوں نے یہ دعویٰ کی تھی کہ ہم نبی ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور فائنل میں کنکی لن پڑھیں گے جب یہ دونوں پارٹ انڈ ہو جائیں گے تو سیکنڈ پارٹ میں ہم ایک کس چند پیپر بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر اس طرح کا کوئی سوال آ جائے تو اس کو کیس ٹیکل کریں گے